رحمان الرحیم اسلام علیکم بیوبرز یوٹیوب ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک مختصر قصہ سنائیں گے یہ قصہ تو بہت مختصر ہے لیکن اس سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے خلیفہ حارون رشید کے سامنے ایک باغی کو ہتگڑیوں میں پیش کیا گیا یہ ایک خطرناک شخص تھا حارون اس کی قتل کا فیصلہ کر چکا تھا قتل کا حکم دینے سے پہلے حارون رشید نے غضبناک آواز میں باغی سے پوچھا اب تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس نے بے خوف ہو کر کہا وہی سلوک کریں جو کل اللہ آپ کے ساتھ کرے گا حارون رشید کا غصہ فوری دور ہو گیا اس نے سر جھکا لیا چند نہموں تک وہ کچھ نہ کہہ سکا پھر تھکی ہوئی آواز نے بولا اسے آزاد کر دیا جائے سپاہیوں نے اس کی ہتگڑیاں کھول دیں باغی دربار سے چلا گیا درباریوں میں سے کسی نے حارون رشید سے پوچھا امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا باغی کا ایک جملہ سن کر اسے آزاد کر دیا آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی گرفتاری کے سلسلے میں آپ کے سپاہیوں کو کتنی زہمت ہوئی تھی پھر یہ کہ اس کی رہائی سے شر پسندوں کو شہمل سکتی ہے یہ سن کر حارون رشید بے سختہ حکم دیا باغی کو پھر گرفتار کر لیا جائے باغی کو دوبارہ ہتگڑیوں میں اس کے سامنے پیش کیا گیا اس نے دربار میں آتے ہی کہا حضور میرے بارے میں دوسروں کی رائے پر کان مت دھریئے اگر اللہ آپ کے بارے میں دوسروں کی رائے سننے تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی خلیفہ نہیں رہ سکتے حارون نے یہ سن کر اسے پھر سے آزاد کر دیا تو ویورز یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا جس میں ہمارے لئے پاس بڑا میسج ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھائیکیو سو مچ